یاد رکھیں اسی طرح جو ہیں اخیقے میں دو مینڈے آپ نے زباہ کی روایت میں آتا سر کے بال نکالے کی روایت میں آتا ابو ہند انساری رضی اللہ عنہ نے آپ کے سر کے بال نکالے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی تقسیم کی اور اس کے بعد حکم دیا کہ بالوں کو زمین میں دفن کر دیا جائے اور اپنے بیٹے کا نام ابراہیم آپ بہرحال رکھ چکے تھے یہ عمل آپ نے ساتھ دن بہرحال کیا اب ابراہیم رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جو بات آتی وہ یہ کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ کو گوز میں لے کر چلے اب یہ رہتے دور تھے لیکن مطلب ماریا قبکی مدینہ کے آؤٹسکٹ پر رہتی تھی اس کے طرح دائیہ خاتون ایک دوسرے علاقے میں تھی شاید بنی مازن اس علاقے کا نام تھا جہاں وہ رہتی تھے اور اللہ کے رسول ادھر الگ رہتے ہیں اور دائیہ کے پاس سے بچے کو لیتے اور امہت المومنین جو ادھر ایک ساتھ رہتی تھی وہاں آتے تھے مزید نبی کے پاس ایک واقعہ آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گود میں اٹھائے ابراہیم کو اور لے کر مائی آئیشہ اور دنہا کے پاس چلے گئے اور بھی لوگوں کے پاس گئے ہوں گے لیکن روایت میں ان کے بارے میں آتا ہے گود میں لے کر سنگید آئیشہ اور دنہا کے پاس گئے اور فرمائے آئیشہ اس کی شکل اور شبہات تو دیکھو اس کی شکل دیکھو اس کی صورت دیکھو ہوتا ہے نا جسا ایک آدمی بچے کو لے کے اب اس کی ایک سے زیادہ بیمیاں ہیں تو دوسریق بولا ذرا صورت تو دیکھو اس کی چہرہ تو دیکھو شکل اور شبہات تو دیکھو میرے بیٹے کی مطلب کتنا اچھا ہے کس کے جیسا لگتا ہوں سوال کرے ایک طرح سے آپ نے فرمایا ماں آئیشہ سے کہ پاس گئے فرمایا آئیشہ اس کی شکل اور شبہات تو دیکھو انہوں نے سوکناپے کی غیرت کا ادھار کرتے ہوئے کہا میں کچھ نہیں دیکھنا چاہتے برائی سے نہیں لیکن سوکناپے کی غیرت ہوتی ہے کہ اللہ نے ماریا خبتیا کوئی ایمان بھی دے دیا نبی اس کے ساتھ رہتے ہیں اولاد بھی دے دی لڑکا عطا فرمایا جو کہ ہم میں سے کسی کو نہیں ہوتی تو ایک غیرت ہوتی ہے اس میں حسد جلن نہیں ہوتی لیکن یہ غیرت ہوتی ہے اور وہ غیرت حطت کی قسم ہے لیکن اس میں انسان نقصان نہیں پہنچاتا تمہیں عائشہ نے کہا نہیں میں نہیں دیکھتی ہوں انجھ نہیں دیکھنا ہوں بدا چلا گئے ابراہیم رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دیکھتے ہو تو کہا غیرت سے کہا میں نہیں دیکھنا چاہتے ہوں اس کو کچھ نہیں دیکھوں گی ان کا یہ انداز دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرہ دیئے اور فرمایا ابو بکر کی بیٹی کے لیے مخبرت کی دعا کی اور آپ نے کہا آپ نے محسوس کیا کہ یہ محس سوکنابے کے وجہ سے یہ غیرت ہے نہ کہ کوئی برائی کے وجہ سے عائشہ رضی اللہ نے اس کا خود بعد میں اظہار کیا اور اعتراف کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماریہ خبتیہ سے بیٹا تا کیا جبکہ اور دیگر امہات المومین کو اس نعمت سے محروم رکھا حصیٰ فرمایا ماریہ خبتیہ پہلے اسلام خبول کرنے کی سعادت حاصل کی پھر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق حیات بن کے رہی اعداد حاصل کیا اور اس کے بعد نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں آخر تک رہی اور ساتھ میں اللہ نے اس کو لڑکا دیا اولاد دی یہ اس کی خصوصیت تھی دیگر ایدیسو صلی اللہ علیہ وسلم کی جزاگلہ